اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ جی صبح کا سورج دلو ہو گیا اور آج کا نیا دن بھی سٹارٹ ہوا اور نئے دن کے ساتھ نئے دن کے کام بھی شروع ہو گئے بس میں فجر کی نماز ادا کر کے کچن میں گئی اور میں نے ناشتہ بھی بنانا تھا بچوں کا لنچ بھی تیار کرنا تھا تو بس وہ ہی میں نے سٹارٹ کیا جا کے تو سب سے پہلے جو ہے وہ چائے بننے کے لئے رکھتوں گی کیونکہ چائے زیادہ سپکتی ہے تو اچھا تیار سٹ آتا ہے ورنہ یہاں دودھ پریشنی ملتا تو اتنی مزے کی چائے نہیں بنتی پھر اور ساتھ ہی نا وہ چھوٹی بیٹی نے آج لے کے جانے تھے نوڈلز اس کی فرمایش تھی کہ آج مجھے آپ نے لنچ میں نوڈلز بنا کے دینے ہیں تو بس پھر اس کے لئے نوڈلز بھی بنے رکھ دیئے کہتے ہیں کہ یہ انسٹنٹ اوڈل ہو دے ہیں دو منٹ کے اور دو منٹ میں یہ کبھی بھی نہیں بنتے ان کو بنتے ہوئے کمز کم دس منٹ لگتے ہیں تو بس پھر میں نے نوڈلز بھی ساتھ کے ساتھ ہی بننے رکھتی ہے تھے کیونکہ ناشتہ بچے اتنا ہیوی کر کے نہیں چاہتے اس لئے پھر جو ہے ان کو لنچ تھوڑا سا دینا پڑتا ہے ان کی مزی کے مطابق اگر ان کی مزی کا نہ دیں تو پھر کھا کر نہیں آتے اور پھر واپس لے کے آ جاتے ہیں تو بس چاہے بننی رکھتی تھی چاہے بھی میں اپنے لئے ازبن کے لئے رکھ رہی ہوں بچے تو شبہ ناشتے میں چاہے نہیں پیتے کبھی ان کا موڈ ہو تو پی لیتے ہیں کبھی دودھ پی لیتے ہیں اس طرح سے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر کے جاتے ہیں زیادہ نہیں کھاتے پیتے بچے ناشتے میں میرے خیال ہے سارے بچے ایسی تنگ کرتے ہیں ہماؤں کو ناشتے کے ٹائم پر تو بس یہ چاہے بھی بننی رکھتی تھی اور رولز بھی یہ تیار ہو گئے تھے اس کا لنچ میں نے پیک کر دی ہے اس کا لنچ بیک پہلے پیک کر کے رکھتوں تو کیونکہ جلدی نکل جاتے ہیں یہ لوگ سات بجے تو سکول لگنا ہوتے تو گھر سے سب اچھے کے قریب انہوں نے جانا ہوتا ہے تو بس نماز بڑھتے کے ساتھ ہی کیچر میں آ کر پہلے جلدی سے بچوں کا لنچ تیار کر دیتی تاکہ بچے سکول جلے جائے ٹائم سے اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقی کے کام سٹارٹ کرتی ہوں اپنے انسبل کے لیے بھی ناشتہ تیار کر لوں کیونکہ وہ بچوں کو چھوڑ کر آئیں گے تو اس وقت تک میں ان کا ناشتہ بھی ریٹی کر دوں گی تو یہ ان کے لیے میں نے رات والا سارنگرم کر دی ہے کل جو بنایا تھے کوفتے میں نے تو بس جائے بنا دی ہے ساتھ اور روٹی ہوگی اس کے ساتھ ہی وہ بھی ہلکا پھرکا سیئے سے ناشتہ کر لیتے ہیں تو بس ہی ان کا ناشتہ بھی تیار ہو گیا یہ ناشتہ ان کو اب دے کر اور اس کے بعد جو ہے میں اپنا ناشتہ کرنے لگی ہوں میرا بس سمپل سا ہی ناشتہ ہوتا ہے وہ تو میں روز ہی آپ کو دکھاتی ہوں یہی بریڈ ہو چاہے تو ہفتے میں ایک آخر دفعے باہر چلے جائیں تو ناشتہ دوسرا کھار کر لیتے ہیں چینے وغیرہ پراتھے ورنہ بس روز یہ ہی ہوتا ہے صبح صبح پراتھا ہیوی ہوتا تو کھایا بھی نہیں چاہتا تو یہ دیسی ناشتہ جو ہوتا ہے چاہے اور بریڈ ڈبو کے کھانے والا بس یہ ہی چلتا رہتا ہے برطن بھی میں نے دھو لیے تھے ناشتے والے اور اب میں دوپہر کے کھانے کے لیے جو ہے رکار رہی تھی فریزر میں سے گوشت وغیرہ کہ چلیں یہ میلٹ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے یہ میں نے بنا کر رکھے میں سارے نا ہر جو ادھر اگلیسن کے پیسٹ وغیرہ وہ بھی نکال کے اب رکھ دوں گی یہ میلٹ ہو جائیں گی چیزیں تو پھر ہانڈی چڑھا دوں گی گوشت بھی پیکچ بنا کر رکھ دیتی ہوں جیتنا ضرورت ہوتا ہے ایک ہانڈی کے لیے تو ایسے پیکچ لاک کر نہ دھو کر تو پیکچ بنا کر رکھ دیتی پس اٹھایا اور پیکچ استعمال کر لیتی اٹھا کر ہانڈی میں نے گوشت بنانا تھا تو اس کے لیے میں نے گوشت ڈال کر ہانڈی بھی گرم پانی میں ساتھ ادھر گلیسن کا پیسٹ ڈال دیا لال مچ کا پاوڈر حلدی ڈال دیا اور ساتھ اس کے میں آپ سے جو ہے نا وہ آئل بھی ڈال کر تو گوشت گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ گوشت گلتا رہے گا اور میں اپنے در میں سبزی کٹ دوں گی پھر پوری ریسپی کیا میں اس کی دکھاتی گوشت کیا سیمپل سی ریسپی ہر بندہ ظاہری طریقے سے بناتے ہیں تقریباً میں نے پوری ریسپی تو نہیں دکھائی بس میں نے جو تھوڑا ساتھا میں نے کہے چلے آپ کو شیئر کر دیتی کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں بس گووی میں نے کٹ کے رکھ لی تھی یہ دیکھے کٹ گئی گووی ساری اس کو بھی واش کر کے تو رکھ لوں گی اور جب گوشت بنائی پر آئے گا تو اس کو بھون کر اس میں گووی ایڈ کر کے اسی طریقے سے سیمپل سی ریسپی ہے گووی کتنی خاص ریسپی تو ہے نہیں بس یہ دیکھے گوشت بھی بھونائی کے لیے ریڈی تھا بلکل میں نے گوشت کو بھون لیا اچھے سے گوشت بھون کر تو اس میں تھوڑا سا میں جو ہے وہ گرم مسالہ ایڈ کروں گی یہ گرم مسالے سے ایک تو گووی کیونکہ بادی ہوتی ہے تو اس کی ذرا بادی بھی ختم ہو جاتی ہے اور گوشت بھی بھونائی میں ڈال دے تو ذرا گوشت کی سمیل بھی چلی جاتی ہے اچھے سے بھون جاتا ہے گوشت مزیدار لگتا ہے گووی میں گرم مسالہ کافی اچھا لگتا ہے تو بس اب میں نے اچھے سے گوشت بھون کر اور اس میں گووی ایڈ کر دی ہے گووی کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد اسے تھوڑے سے دیر کے لیے چلائیں گے تاکہ گووی کا ہلکا سا پانی جو ہے وہ نکل آئے اور گووی پھر اپنے ہی پانی میں پک جاتی ہے الگ سے پانی تو ڈالنا نہیں پڑتا اس کا اپنے مدھم آنچ پر اگر رکھ دیں تو یہ پھر اپنے ہی پانی میں آرام آرام سے گل جاتی ہے ٹائم تھوڑا لگتا ہے تاکہ یہ بناتا ہے گووی کو تو رک جاتا ہے آدھا گھنٹا تو میں ہانڈی میں بناتی ہوں پریشن میں بنایا تو جلدی بن جاتی ہے لیکن میں ہانڈی میں بناتی ہوں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے یہ ہے کہ میں نے بلکل مدھم آنچ پر ہلکی سی آنچ پر اس کو چھوڑ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے جو بڑے اچھے سے گل گئی تھی گلنے کے بعد پھر میں نے اسے تھوڑا سا دوبارہ بھون لیا تاکہ پانی خوشک ہو جائے اور گووی کا جو ہے وہ آئل ریلیز ہو جائے اور بس مزید آسی گووی تیار ہو گئی تھی پس پھر اس کے بعد روٹیاں وغیرہ میں نے بنائی دوپہر کا کھانا بچوں کو بھی دیا خود بھی کھایا اور اس کے بعد پھر میں نے ریسٹ کیا تھوڑا سا کچھ میرے اور کام تھے کر کے کرنے والے وہ میں نے کیے اور پھر شام میں جو ہے وہ چائے وائے بنائی شام کی چائے وغیرہ انجوائے کی اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ دن پھر گزر جاتا پتہ نہیں چلتا کام کرتے کرتے شام کی چائے بھی بن گئی تھی اور بس اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی دیسی طریقہ چائے میں بسکٹو بو کے کھانے والا تو یہ مزیدار سا بس یہ شام کی چائے وغیرہ پی تھی پی شام میں میں تھوڑے دیر کے لیے بچوں کو لے کر گئی تھی سیٹی سینٹر سیٹی سینٹر میرے گھر سے واکنگ ڈسٹنس پر ہی ہے تو ہم لوگ پیدل ہی چلے گئے تھے تو کچھ کام بھی تھا بچوں کے کچھ سکول شوز ایک میری بیٹی نے لینے تو اس کو ملنی رہے تھے پہلے بھی میں ایک جگہ پر دیکھ کر آئیوں نہیں ملے پھر اب سیٹی سینٹر کہی تھی کہ شاید یہاں سے مل جائے اس کو یہاں سے بھی نہیں ملا جو جا رہی ہے ویسا نہیں مل رہا اس کو تو پھر دیکھیں آج کر میں کہیں اور چکر لگاؤں گی شاید وہاں سے مل جائے ایک ساتھ میرے گھر کے قریب ہی ایک اور مارکٹ بھی ہے بڑی اچھی وہ بھی واکنگ ڈسٹنس پر ہی ہے تو میں جاؤں گی بس یہ پیدل چلتے چلتے ہی پہنچ گئے ہم لوگ اب سیٹی سینٹر کی پارکنگ میں زیادہ دو خیال میں نہیں گھومی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے جانا ہی تھی ایک دو شاپ پہ تھی شووز کی دکان پہ گئے تھے کہ راستے میں سے گزرتے گزرتے جو شاپ سارے تھے میں آپ کو دکھاتی گئی ہوں اس کے علاوہ بچے گئے تھے اس کی شاپ پر جیسے پاکستان میں ہوتی ہے مینیسو کی شاپ یہاں پر ہے مموسو کی مینیسو بھی یہاں ہے لیکن یہ مموسو بھی اسی کی طرح کی بنی ہوئی ہے تو یہ بھی بڑی اچھی شاپ ہے یہاں سستا بھی سمان ہے مہنگا بھی سمان ہے ملہ جلہ ہے دیکھیں آپ کوئی شاپ کا سمان کیسا لگتا ہے ملہ جلہ ہے ملہ جلہ ہے ملہ جلہ ہے موسیقی 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 بس کھانا کھا کے ہم لوگ واپس گھر کے لیے نکل آئے تھے اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیا کریں میں آپ سے ملوں گی انشاءاللہ آپ نیکس ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ